میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر سکول میں فنکشن بغیرہ ہوتے ہیں کوئی تقریبات ہوتی ہیں جن میں لوگ بچوں کو انامات تقسیم کیا جاتے ہیں دیے جاتے ہیں کوئی رزل کے بارے میں کوئی چودہ اگست کے موقع پر تو وہاں پر بچوں کے والدین کو بلائے جاتا ہے کہ بچوں کے والدین آ جائیں والدین کے اندر پھر ہائلٹ یہ بھی نہیں کہ والدین میں باپ بھی آ جائے ماں بھی آ جائے یہ نہیں صرف والدہ آئے گی والدہ آئے گی مطلب عورتوں کو بلائے جاتا ہے مطلب عورتوں کو بلائے جاتا ہے مردوں کو نہیں چیک ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو عورتوں کو بلائے تو پھر وہاں پر پورا فنکشن ہی لیڈیز کا ہونا چاہیے کہ عورتوں کا ہی ہونا چاہیے وہاں پہ سٹاف جو لیڈیز ہو چھیک ہے اگر وہاں پہ جینس ہیں سال کے طور پر اسادزہ ہیں تو وہ کہاں کے پڑے ہوئے کہاں کے نیک و کار بندے ہیں کہاں کے وہ حاجی ہیں کہ ان کو اجازت ہے کہ وہ سٹیج پہ آکے ہماری بہنوں ماں بیٹیوں کے سامنے بیٹھ کے آوار دے آپ کے کہنا کا مقصد یہ ہے کہ اگر عورتیں ہیں تو عورتوں کا فنکشن ہو عورتیں ہیں تو عورتوں کا فنکشن ہے اب اب اصل میں یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ مرد ب جائیں اگر وہ ایسا ہے تو پھر مرد بھی جائیں وہ بھی بتا مرد آئے ہوئے ہیں وہ کہاں کے مرد ہیں ٹھیک ہے وہ سارا سٹا وہاں پہ آکے سٹیج پہ کھڑا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے چاچا جی ٹھیک انصر صاحب کہہ رہے ہو ٹھیک ہے اچھا آپ کی اپنی کوئی رائے نہیں ہے نہیں رائے ہے اسی طرح ہی ہے نا مرد جان تو مرد بھی جان آتی اگر عورتوں کے لیے جان گئی ہیں مرد بھی جان آتے ہیں مرد بھی جان اس پھر مرد بھی جان کہام پروگرام پہ کٹھے ہی ہونا چاہید ہے ایک سیٹھ تھی عورتوں کو فرمکشنوں میں میں دوسری سیٹھ تھی، مرد اگر پاس مرد اور اگر پاس اور اگر پاسawات